بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ میں پروفٹ اینڈ لاس کا انحصار ان کوٹرمز کی انڈسٹینڈنگ کے اوپر ہے کوئی ایکسپورٹر جتنے ہم بہتر ان کوٹرمز کے بارے میں انفرمیشن رکھتا ہوگا اس کی جتنی بہتر انڈسٹینڈنگ ہوگی اتنے ہی بہتر وہ پروفٹ ارن کر سکتا ہے ایک اگزیمپل سے اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کے درمیان ایک ڈیل ہوئی ایکس ورکس کے اوپر ایمپورٹر نے کہا کہ بھئی میں آپ کے سٹور سے جس جگہ آپ کا سمان پڑا ہے وہاں سے آپ کی کنسائنمنٹ پک کروالوں گا تو آپ مجھے ایکس ورکس پرائس دے دیں ایکسپورٹر کو بڑی خوشی کہ چلو بھئی حیزل فری ٹرانزیکشن ہے میرا تو اس میں رسک کی کوئی نہیں ہے اور میں جیسے اپنی لوکل مارکٹ میں سیل کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی آتا ہے وہ مجھے کیش پی کرتا ہے اور میں اس کو چیز اپنے سٹور سے نکال کے دے دیتا ہوں تو سیمیلرلی یہ بھی ایزی پروسس ہے وہ اپنا بندہ جو بھی آتھرائز ہوگا فریٹ فاورڈر اس کو بجوائے گا وہ میرے ویر ہوس اس مان میں اس کو دوں گا اور وہ پیمٹ ہو جائے گی تو ایکسپورٹر بڑا خوش ہوا ہے اس ڈیل کے اوپر اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کی کنسائنمنٹ ریڈی کرواتا ہوں اور آپ کو بتا رہتا ہوں تو آپ اپنا بندہ بجوائے گی اب ایکسپورٹر نے جو ایکس ورکس پرائس دی تھی اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں نمبر ون کاسٹ آف گوڈز شامل ہوتی ہے نمبر دو پیکنگ شامل ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پیکنگ بھی کاسٹ پے کرتی ہے کہ اگر آپ گوڈز کی کاسٹ لے رہے ہوتے ہیں تو جو ایکسپورٹ پیکنگ آپ وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور وہ اس پروڈکٹ کی نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتے ہیں تو جب بھی آپ ایکس ورکس کے اوپر پرائس دے رہے ہوں تو اس کو صرف کموڈٹی کی پرائس ٹریٹ نہ کریں بلکہ پروڈکٹ پلاس پیکنگ دونوں کو ٹریٹ کریں تو ایکس ورکس میں پروڈکٹ کی کاسٹ پلاس اس کی پیکنگ کی کاسٹ شامل ہوگی تو بہل اتنی اس ایکسپورٹر کو سمجھ تھی کہ جی چونکہ یہ ایکسپورٹ ہونی ہے تو یہ میری پروڈکٹ کی کاسٹ ہے اور اتنی پیکنگ کی کاسٹ آئے گی اور اس نے وہ سارا ڈیڈی کروا کے ایمپورٹر کو انفارم کر دیا ایمیل کر دی کہ بھئی آپ اپنا فریٹ فارورڈر جو بھی نومینیٹڈ ہے اس کو ٹھوٹی لیٹر دے کے بجواؤ تو میں کنسائنمنٹ ان کو ڈلیور کر دیتا ہوں اب ڈیو ٹائم پہ ایمپورٹر کی طرف سے جو بندہ نومینیٹر تھا اس نے اپنی گاڑی بجوائی اور ایکسپورٹر سے کہا کہ جی آپ سمان لوڈ کروا دیں جب سمان لوڈ ہونا شروع ہوا تو کچھ سمان ٹرک کے اندر چلا گیا اور کچھ جو درمیان میں لوڈ ہوا تھا تو وہ نیچے گرا ڈیمج ہوا اور وہ لاؤس میں چلا گیا اب ایمپورٹر اور ایکسپورٹر کے دمیان پھر ڈسکیشن شروع ہو گی کہ بھئی یہ جو لاؤس ہوا ہے یہ تو میں نے ایکس ورکس دینا تھا اور میں نے ایکس ورکس آپ کے بندے کو دے دیا کہ بھی لوڈ کر لو تو جو لاؤس ہوا ہے وہ تو آپ کا لاؤس ہوا ہے کیونکہ میں نے تو کنسائنمنٹ جتنا آرڈر تھا اتنی پرپیر کر کے رکھی ہوئی تھی میرے پاس ایکسٹرا سمان نہیں ہے کہ میں جو ڈیمج ہوا ہے اس کی جگہ پہ کچھ اور ڈال لوں تو اب یہ جو لاؤس ہے یہ آپ کا لاؤس ہے تو ایمپورٹر نے کہا نہیں بھئی یہ تو جب تک ڈیلیور اس کے اوپر ٹرک کے اوپر لوڈ نہیں ہو جاتا تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ صرف گڈاؤں ایکس ورکس مراج یہ نہیں ہے کہ آپ کے گڈاؤں میں جو چیز پڑھی ہے وہ ایکس ورکس ہے میری گاڑی جو میں نے پجھوائی تھی اس کے اندر جب تک لوڈ نہیں ہو گئی تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو چونکہ یہ لوڈ ہونے کے درمیان ڈیمج ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے تو یہ آپ کا لاؤس ہے میرا لاؤس نہیں ہے اب یہ دونوں کا جو ڈسپیوٹ تھا یہ اب کسی آگے ڈیسیجن کے لیے کسی باڈی کے پاس چلا گیا فار ایزمپل چیمبر آف کامرس میں چلا گیا کسی انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا تو وہاں پہ جو بھی ڈیسیجن ہونے وہ نہ تو ایمپورٹر کی لوجک کے اوپر ہونے نہ ایکسپورٹر کے لوجک کے اوپر ہونے وہاں ڈیسیجن ہونے کہ ایکس ورکس کی جو ٹرم ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ کیا ڈیفائن کرتے ہیں اس میں کیا رولز ڈیفائن کیے گئے ہیں تو اور رسک کتنا انوال گئے ہیں رسک کے مطلب بھی بتا دوں کہ جہاں پر ان کوٹ ٹرمز کے اندر نارملی لوگ سمجھ رہا ہوتے ہیں کہ یہ فریٹ کی ٹرمز ہیں تو اس میں فریٹ شامل ہوتا ہے تو فریٹ کے علاوہ اس میں انشورنس بھی شامل ہوتی ہے اس میں رسک بھی انوال ہوتا ہے رسک کے اوپر کاؤس نہیں آتی جب آپ فریٹ پے کرتے ہیں تو کچھ اماؤنٹ پے کرتے ہیں جب آپ انشورنس پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کچھ اماؤنٹ پے کرتے ہیں لیکن رسک ایسی چیز ہے لیکن وہ بھی انوال ہوتا ہے اور اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ایمپورٹر یا ایکسپورٹر کو کہ یہ جو دسک انوال ہو رہا ہے کنسائنمنٹ کے ریلیٹڈ وہ کس کے انڈ کے اوپر آنا ہے تو پھر لاؤس اسی کو ہوگا جس کی انڈرسٹینڈنگ کم ہے تو اس کو ابھی میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں تو وہ لوگ جو ایمپورٹ ایکسپورٹ میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس میں لرن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ تھوڑی سی سٹیڈی کریں گوگل پہ سرچ کریں اور اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹس میں لکھیں کہ یہ جو لاؤس ہوا ہے گاڑی میں لوڈنگ کے درمیان وہ کیا ایکسپورٹر کا لاؤس ہے یا ایمپورٹر کا لاؤس ہے تو نیکسٹ جو ٹرمز ہے اس کے اوپر جائیں گے اور اس کا جو ڈیسیزن ہے وہ بھی کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ